اسلام علیکم جی میں ہوں کہانی کا کی انیتا اور آج میں دوبارہ آئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے مزید سٹوریز لے کے آج پھر میرے ساتھ عمر موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم کیسے ہاں اچھا میں نے عمر آپ کو آج بڑے شورٹ نوٹس پہ کال کی کہ آج آپ کی سٹوری چاہیے بہت بسکر سے میں آج آپ اس کا ایک ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھی تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے جو گارڈ ہوتے ہیں نا ان سے میں سٹوریز لوں گی کیونکہ ان کا رات کا کام ہے ان کے پاس تو ضرور کوئی نا کوئی ایسا انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا رات کے وقت کچھ ہوا تو میں ان کے پاس گئی میں نے ان سے بات کی میں نے کہا ایسے ایسے میں یوڈیوز بناتی ہوں تو مجھے کوئی سٹوریز چاہیے نا تو ضرور آپ نے کوئی نا کوئی ایسی مخلوق کبھی دیکھی گزری کچھ تو دیکھا ہوگا تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ بات تھی کہ آج کا میرا جو ہے وہ سٹوریز مجھے نہیں مل سکی تو اس لیے آج پھر عمر کے ساتھ ہیں عمر آپ اب آج اپنی سٹوری بتائیں کوئی کہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ ہمارے پچھلی ویڈیو میں رہ گئی میرے ساتھ دو تین چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے کہہ لیں اور کیا کہہ لیں کہ ہوئے ہیں تب تکیبن میری ایج ہوگی آٹھ سے بارہ سال کے ایج کے درمیان کی ہے کیونکہ ہمارا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ایک گاؤں سے بھی ہے اور گاؤں میں بھی ایک بڑی ہسٹری رہی ہے ہماری یہ جنات دیکھنا اور کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھنا اور وہاں کوئی شخص مجھوڑ نہیں ہماری دو ہزار ایک دو میں ہم لوگ لہول شفٹ ہو گئے تھے اپنے گاؤں سے یہ بات ہے وارٹن روڈ ہمارا وارٹن روڈ ہے لہول کافی مشہور ہے وارٹن روڈ پر ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو چار پانچ گلیوں کو لگتا ہے صحیح بہت بڑا قبرستان ہے ہمارے گھر کا درائنگ روم کا جو دیوار تھی اس کی بلکل ساتھ مطلب اس کی بلکل پیشے قبرستان شروع ہو جاتا تھا اچھا مطلب دیوار کے اس پار قبرستان تھا مطلب ہمارے ڈرائنگ روم میں دو روشن دان تھے صحیح ہے تو وہ روشن دان قبرستان میں ہی کھلتے تھے چھیک ہے یہ اس گھر کی سٹوری ہے سپیسیپک میں گھر تو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ تقریباً رات کے نو دس بجے کا وقت ہوگا چھیک ہے سکول جاتے تھے ہم لوگ سکول سے آنا پھر ٹوشن پڑھنے جانا پھر رات تو جلدی سو جائے کہتے تھے کیونکہ اگلے دن صبح چھ سات بجے وین والا دروازے پر شروع آ جاتا ٹھیک ہے نو دس بجے کا ٹائم ہے کہ میں سویا وہاں مجھے یہ چیزیں یہ ساری چو چیز ہوئی یہ مجھے میری والدہ نے بتا مجھے میری امی نے بتایا کہ تم یہ کر رہے تھے اگلے دن صبح جب نہ اٹھاؤ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا مجھے بتاتی ہیں کہ میں اپنے بستر سے اٹھاؤ اچھا میرے بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بداہر میں خوش میں ہوں ان کے مطابق میں خوش میں ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں اچانک بھاگنا شروع ہو جاتا ہوں پورے گھر میں مطلب نیت سے اٹھ کے بچہ بھاگنے شروع ہو گئے بھاگنا شروع ہو مجھے انہوں نے بتایا کہ تم اٹھے ہو نیت سے اور تم کبھی گھر کے دروازے پر بھاگ رہے ہو کبھی کسی کچن میں بھاگ رہے ہو کبھی کسی بیٹروم میں جا رہے ہو تو تین چار منٹ تک تم ایسے بھاگتے رہے ہو اور میں بڑی کوشش کی کہ میں تمہیں پکڑوں میں تم سے پوچھوں لیکن تم میرے ہاتھ نہیں آئے ہو تم اتنی تیز تیز بھاگ رہے ہو اچھا پھر ہوتا ہے یہ ہے کہ چار پانچ منٹ کے بعد مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بستر لگا ہوئے جہن پر میں سو رہا تھا اور میں اٹھ کر گیا ہوں اٹھ کے بعد بھاگنہ شروع کی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ چار پانچ منٹ بھاگ کر آئے ہیں یہاں آکے آپ کھڑے ہو گئے ہیں بھاگ بھاگ کے بستر کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں میں بستر کے پاس آکے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں ایسے گر گیا ہوں کیوں مطلب مطلب یہ ہے کہ میں ایسے گر گیا ہوں تب بے ہوش یا کچھ کیا اور اس کے بعد میں پھر سو گیا اچھا سو ہو گئے گراؤں اور پھر میں سو گیا اس کے بعد مجھے پھر امی نے بکایا کہ میں تمہارے پاس آ کے بیٹھی میں نے ایتال پرسی پڑھی میں نے کس دوائیں پڑھی کہ اللہ خیر کرے کہ کیا ایک دم وہ اٹھتے تو نین میں بھاگنا شروع ہو گیا اب اس کو آپ سلیپ ووکنگ نہیں کہہ سکتے بڑے لوگ میں کہنے والی تھی میں بلکل سلیپ ووکنگ ہی کہنے والی تھی اس سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا جو میرے ساتھ ہوا ایسی بہت سے چیزیں ہیں ایک اور میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ اس گھر میں شفت ہونے سے پہلے کی بہت ہے علاقہ یہ بھی لیکن وہ گھر قبرستان سے کافی دو تھا قبرستان کا اس سے کل لیں لیکن اس گھر کی جو اونر تھی اس گھر کی جو اونر تھی وہ بلیک ماجیک اور یہ جنات وغیرہ میں بہت زیادہ ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا ہم لوگ تو ایسا ٹینینٹ ان کے گھر میں گئے ہمیں پھر پتہ چل گیا ہمیں اسے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ رات کے بارہ ایک بجے کا شریف وقت ہے وقت ہے وقت ہے اور ہم لوگ سو رہے ہیں ہم سب گھر والے سو رہے ہیں گرمیوں کے دن تھے ٹی وی لانچ میں سب نے بستر لگائے ہوئے تھے ہمیں ایسی لگا ہوا تھا تو سب پتہ آپ کو ایک ہی ہمارا محول ہے کہ ایک ہی کمرے میں سب بہنگ بھائی کزنس جی ہو جاتے ہیں ایسی چلا کے بڑا کمرہ کہتے ہیں جس کا محول ہے بارہ ایک بجے کا ٹائم ہے تو دروازے پر نوف ہوتا ہے دروازے پر کہ تو ہر آواز نہیں آ رہی ہے دروازے پر نوف ہوتا ہے اور یہ میں بڑی پریشان ہوئی ہے کہ اس پر کون آ گیا ہے پر ہمارا گھر کوئی ڈائریک گیٹ بھی مطلب ہمارا گھرونڈ کوئر پر نہیں ہے کہ جو ڈائریک گیٹ آپ کا نوف کر رہا ہے تو آپ اسے کوئی باعث سے کوئی آیا ہے لکڑی کا دروازہ تھا موک ہوا آواز ہے دروازہ کھولا کوئی بھی اچھا انہوں نے کہا کہ ان کا وہم ہے جالی کا دروازہ بھی کھولا بھائر نکل کر دیکھا کہ کس نے شرارت تو نہیں کی سامنے کیونکہ سامنے ہمارے دوسرے فیملی رہتی تو ہمارے بھی بچے تھے ایک کوئی بھی نہیں انتی بھی لائٹس بند تھی دروازے وغیرہ بند ہوا ہمیں نے دروازے بند کیا اور آ کر لیٹ گئے ہمارے ساتھ پھر بار آ کر لیٹ جاتا ہے چیک ہے یا سب آپ نے تھوڑا گھوڑ کرنا ہے آ کر وہ لیٹ گئی ہمارے ساتھ ہم سو گئے چیک ہے پان سات منٹ گزرے پھر سے نوک ہوتا ہے اچھا پھر سے دروازہ نوک ہوتا ہے لکڑی کا لکڑی کا دروازہ نوک ہوتا ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جالی کا دروازہ کھولا پھر دیکھا بھائر کوئی آیا اب گھر میں داخل ہوتے ہے ہم کہEdmm briefly پھر جالی کا دروازہ پھر ہم بھائر نوک ہوتا ہے پھر ہم لکڑی کا دروازہ کھول fictional پھر میں گھر ہم م Stromتا طرح اور اندر سا پھر لکڑی کا دروازہ کھولے گا اور پھر جالی کا کھولے گا لیکن جو نوک ہوتا ہے وہ وہ لکڑی کے دروازے کھولے ڈی czym مطلب مطلب جالی کا نوک کرے گا جالی بولہ کریں گے بلک اب دروازہ نوک ہوتا ہے لکڑی کا اب یہ چیز ان کو بہت حیرت میں ڈال دیتی ہے میری امی کو کہ باہر جالی کا ہے اندر لکڑی کا ہے اور دروازہ اندر والا نوک ہوتا ہے وہ ڈر گئی اس دفعہ انہوں نے دروازہ نہیں کولا ہمت نہیں ہوئی انہوں نے کہ وہ دروازہ کول کر پوچھیں یا دیکھیں کہ کون ہے کیونکہ جو ہوا اس سے وہ ڈر گئی چاہے رہے ہیں کوئی بھی ڈر سکتا ہے دیکھیں دو دروازے ہیں لیکن نوک وہ ہو رہے جو نہیں ہونا چاہیے تو باہر والا وہ نوک نہیں ہو رہا اندر والا نوک نہیں ہو رہا تو وہ ڈر گئی انہوں نے نہیں کھولا بس اس طرح دعائیں وغیرہ پڑی اور وہ اللہ اللہ کر کے رات بزر گئے اب اس گھر میں ہمارے ساتھ چھوٹی موٹی اور بھی چیزیں صحیح میرے ساتھ بھی ہوئی لیکن کچھ تو بہت ہی چھوٹی ہیں کہ شاید نہ ہی بتاؤں تو ٹھیک ہے لیکن اس گھر میں جو ایک اور چیز میرے ساتھ ہے وہی نیند میں ہی ہوئی ہے بھی میرے ساتھ دوپہر کا وقت ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہوں اسی طرح میری امی بھی میرے ساتھ بیٹھنے نہیں ہے اپنا کوئی کام کر رہی ہیں میں سویا ہوں کمرے میں نہیں اچھا گھر میں میرے اور امی کے علاوہ اس وقت بھی موجود نہیں دوپہر کا ٹائم تھا شاید میں سکول نہیں تھا گیا تو بہن بھائی میرے سکول گئے ہوئے تھے مہن نہیں تھا گیا یہ بات بھی مجھے امی نہیں میری امی نہیں مجھے بتائی کہ عمر تم نیند میں اسٹرہ اسٹرہ کر رہے تھے اچھا کیا کر رہے تھے میں نے پوچھا مجھے بتایا کہ تم ایک دم اٹھے ہو اور رہنا شروع ہو بچہ اٹھے ہو بچہ اٹھے ہو اچھا نہیں لیکن آپ کافی پڑے تھے وہ ہی میری تکیبن دس سال تک کیے جو ٹیک ہے دس سال کا بچہ نیند سے اٹھے رہے تھے چھوٹا بچہ وہ تو گھو سے رہ سکتا ہے اسی وجہ سے بھی لیکن دس کیارہ سال کا بچہ مجھے انہوں نے بتایا تم نیند سے اٹھے رہنا شروع ہو گیا میں تمہارے پاس ہو گیا میں تم اپنے پاس بٹھای ہے پوچھا ہے کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے آپ دیکھ لیا برایا مجھے میری امی نے بتایا کہ انمر تم اشارہ کر رہے امی یہ کہ اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں اچھا جب کے کمرے میں اس کے کوئی کی نہیں تھا میرے اور امی کے علاوة کمرے میں کوئی بھی نہیں لیکن مجھے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ عمر تم اشارہ کر کے بتا رہے ہو امی دیکھیں یہ کون بیٹھا ہے اتنے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر میں اچھا تو بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے گھبر آ گیا صحیح پھر امی نے پوچھا عمر کون نظر آ رہا ہے میں نے دو تین نام لیے اچھا تو امی نے اس وقت تو مجھے نہیں کچھ بتایا کہ اچھا ان لوگوں کے بارے میں لیکن جب اس واقعے ہو کچھ عرصہ گزر گیا اسی طرح ہم فیملی میں بیٹھے ہوئے تو امی نے بتایا عمر کے ساتھ اس طرح ہوا تھا تو میں نے بھی پوچھ لیا امی میں نے کیا اشارہ کیا تھا آپ کو کن لوگوں کے نام بتائے تھے کہتی عمر مجھے تم نے تین چار نام بتائے تھے ان لوگوں کے جن کو اس دنیا سے گزرے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے پان سے دس سال ہوئے اچھا تو مطلب جو دنیا میں نہیں ہیں آپ کو وہ لوگ نظر آئے مجھے وہ لوگ نظر آئے اچھا اب اب امی کو کیسے پتا کہ وہ کون لوگ تھے جو دنیا میں ہی نہیں ہیں اب وہ ہماری فیملی کے ہی کچھ تھے جو دنیا سے جا چکے تھے لیکن عمر آپ کو نہیں یاد کہ آپ ایسے اٹھے اور روئے ہو آپ کو کچھ یاد نہیں ہے مجھے نہیں ہے مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ تم دیر کے رو رہے ہو اور تم اشارہ کر رہے ہو کہ امی یہ کون لوگ ہیں اس وقت تو میں نے یہ بات ہم سے نہیں تھی پوچھی لیکن کچھ عرصے بعد جیسے نتایا کہ فیملی میں بیٹھے تو سیسی باتیں ہو رہی تھیں جنات میں اٹھا تو ہمیں نے بھی ذکر کیا تو پھر اس تب میں نے پوچھا لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا وقتی عمر تم ان کے نام لے رہے تھے جو لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں آپ یقین کہہ رہے ہیں اس وقت میں اتنا پریشان ہو گیا شاید مجھے تب اتنا ڈر نہ لگا کیونکہ تب میں سو کے اٹھا تھا اور میں شاید اپنی سنسز میں نہیں تھا صحیح لیکن جب یہ بات دوبارہ ہوئی تو میں یقین کریں مجھے بہت ڈر لگا کہ مطلب میں میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اچھا یہ وہ بھر ہے جہاں پہ وہ آنٹی جن کا بہت بلیف تھا کالا جادو اور جادو کروانا بابے شابے گئے بلکل بلکل ان کے خود کے ساتھ بھی بہت چیزیں ہونی ہیں لیکن میں نہیں تو شاید یہ ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے کچھ ہوا بلکل 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 اچھا اب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ دو تین ہمارے زہر میں ہمارے زہر میں ہمارے زہر میں تو ہم نے ایک گجنوالا میں بہت مشہور ایک عالم ہے ٹھیک ہے ان کو ہم نے اپنے گھر دیا ٹھیک ہے کہ جی ہمارے گھر میں کچھ مسئلے مسائل ہیں ہمارے گھر تشریف ہم اچھا اب جو اب یہاں بھی نا اسی اور نقلی باوے کی بھی بڑی لوگوں میں ہوتا ہے بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے اچھا اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اصل عالم دین تھے کیونکہ وہ ان کے بات کرنے کا طریقہ ان کی ڈیمانڈز ان کا گجرہ والا سے لہور آنا کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس طرح کہ آم وہ گلی محلوں کے نقلی باوے پاس ہزار لگ جائے گا آہ یہ لگ جائے گا اللہ صحیح بات ہے پلانے کی حدی لے آو انہوں نے ہم سے کچھ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے آنے جانے کا جو خرچہ ہے جی رکھتے ہیں وہ آپ دیں گے صحیح ہے میرے آنے جانے کا جو خرچہ ہے گجرہ والا سے وہ آپ دیں گے اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ سپیشل گاڑی پر آئے تھے رنٹ میں انہوں نے کہا ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے ٹرائنگ روم میں آکے بیٹھتے ہیں تو پڑھتے جا رہے ہیں مسلسل کچھ نہ کچھ کو اپنے موں میں پڑھائی کرنا ہے اور پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے پھوکا ہے در ادھر تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں پر کچھ نہیں ہے ہو کے آپ کے اوپر کچھ جن ہے یا کچھ سایا یا آپ کے بچوں پر ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس گھر میں صرف یہاں نہیں جس پورشن میں آپ ہیں یہاں نہیں اس پورے گھر میں کچھ ہے اور جو اور وہ آپ کی جو اونر ہیں ان کی طرف سے بس پھر وہ انہیں کی وجہ سے ہوگا کہ اب وہ جو ہاتون کی وہ جادو ٹونے میں ان کا بہت زیادہ کبھی کسی کے پاس جا رہی ہیں کبھی کسی کے پاس جا رہی ہیں اور میں نے خود بھی بہت دفاؤن کے گھر لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا اور ان میں سے ایک کرسچن تھا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جو وہ کالا جادو کرتے ہیں وہ زیادہ تر گیر مسلمان مسلم نہیں ہیں دیکھو گیر مسلمان عمر وہ اگر مسلم بھی ہو تو کالا جادو کر کے تو آپ خارج ہو جاتے ہیں خارج ہو جاتے ہیں خرام ہیں دور دور تک اجازت نہیں ہے کسی صورت اجازت نہیں ہے اچھے پرپس کے لیے یوز ہویاں برے کے لیے یہ تو کلاوی نہیں ہے جب میری امی کو پتا چلا میری امی نے بھی دیکھا اس شخص کو جا کے ہوئے اچھا تو جو مالک مکان تھی انہوں نے میری امی کو کہا کہ اندر آجو بابا جی آجو آجو اندر آجو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جنب پتا ہے اچھا اچھا کہ بچہ پریشان ہے صحیح امی چلی گئی اچھا امی ان کے گھر جا کے بیٹھ گئی وہ جو مخترم تھے بابا ایک تو مسلمان نہیں ہے بھئی آپ سے ہم کیسے کوئی دینی ایل کی طبق کو کرسا بلکل صاحب سیغوا ایسا انہوں نے امی کو دیکھا کہتا جی آپ پر تو جن ہے آپ پر جن ہے اچھا آپ پر جن ہے مجھ نہیں پوچھا ہم ہم بیٹھی ہیں نارمل وہ آنٹی اور وہ بابا جی بات چیت کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں امی کو پرچیاں جلاتی ہیں کچھ بھی نہیں نارمل جو کاغذ جلنے کا دھواں ہوتا ہے آگ کا جو رنگ ہے جس میں گرین بلو اور ییلو یا ریڈ آگ کا رنگ ہے جو چینج ہو بات چیت کر رہے ہیں ہاں 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 اتنے سارے ہم ٹک ٹوک ویڈیوز دیکھتے ہیں بڑے ٹرکس ہیں مطلب لوگ کرتے ہیں لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے اس سے یہ چیز نکل گئی نظر نہیں آیا یہ ہو گیا تو ہمارے ہاں بہت سے بابے بلکم یہ چیزیں کر کے معصوم لوگوں کو گہر لیتے ہیں گہر لیتے ہیں تو اب ان معصوم لوگوں کو اتنا نہیں پتا چلتا کہ مطلب جب اللہ کا مطلب میں کیا کہوں کہ وہ اس چیز میں داخل ہو رہے ہیں وہ کام وہ کروا رہے ہیں کہ جس سے اللہ تعالی نے ساکھ بنا کیا ہوا ہے تو آپ ایک بندے کے پاس جا کے وہ کام کروا کے امید کرتے ہو کہ اللہ سب بہتر کر دے گا دیکھیں اس دنیا میں سب سے بڑی ذات اللہ تعالی جی اس سے بڑی کوئی ذات نہ ہے نہ تھی نہ کبھی ہوگی صحیح بات ہے اس سے مانگیں اس سے دعا کریں ہر چیز ہو دائے گا لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم مطلب جب آپ کے لیے وہ چیز کا وقت آئے گا اللہ تعالی خدا اور عمر ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ حضور پاک پہ جادو ہوا جادو ہے ہمیں پتا ہے جنات یہ سب کچھ ہے ہمیں پتا ہے اللہ تعالی نے صاحب صاحب بتا دیا گیا ہر چیز کے لیے صورتیں اتاری گئی ہیں نظر لگے یہ پڑھو جب جادو ہوا تو حضور پاک نے یہ پڑھا پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تر بتایا ہی یہ گیا ہے کہ آپ نے دنیا گزارنی کیسے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی کن کن چیزوں سے دور رہنا کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہر چیز کے لیے بلکل تو یہ جو عالم بغیرہ ہوتے ہیں میرا مطلب ایسا کوئی ہوا نہیں انٹریکشن کسی سے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہوگا نا کہ آپ نماز پڑھیں آپ یہ دعا پڑھیں وہ سچا ہوگا بجائے کہ جو آپ کو کہے کہ اللہ کا کان لیا ہو یا بکری کی تانگ لیا ہو تو وہ خود ہی بندے کو سمجھ جانا چاہیے اور لوگوں میں اب یہ اویرنس مجھے لگتا ہے کہ آ رہی ہے تب ہی تو محبوب آپ کے قدموں میں پکڑے جاتے ہیں اچھا اگلی کوئی کہانی سنائے میتھے کی کچھ کہانی سنا دیں میتھا میں پتہ ہی کیوں کہ ہے رہی ہوں میتھا میرے پاس ایک قصہ ہے میتھائی کو لے کے کیونکہ جنات کو میتھائی بہت پسند ہے موسیقی